مفتی تارک مصہود کے بیانات تارک مصہود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مصہود اوفیشل اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں انہیں حکم دیا موت سے مَتْ ڈَرُوْ اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ ہزاروں لوگ بنی اسرائیل میں نکلے ان کو حکم دیا گیا جہاد کرو انہوں نے کہا مر جائیں گے اللہ نے ویسے ہی مار دیا ان سب کو مر جاؤ پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا کہا کہ دیکھو موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ بڑے معاملات کیے پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلا علاقے پہ حملہ کرو بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا بے بس جنگ چھڑی جا ہے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے ہمیں قیدی بنا دیا ہمیں ہمارے گھروں سے جلاوطن کر دیا بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیا ہم لڑیں گے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھئی اللہ کا حکم آ گیا ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا اور تالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجائے تالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے کمانڈر تو وہ کہنے لگے تالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا بھئی یہ تو غریب آدمی ہیں غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالیٹی ہیں جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دیا ان کو علم بھی دیا ہے نقشے پڑھنا جانتے ہیں یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم قوم کو لیڈ کرنا فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی تو یہاں بھی کیسا قرآن نے بتایا کہ تالوت کو جو کمانڈر بنایا گیا اللہ نے فرمایا کہ دو وجہ سے بنا رہا ہوں ایک صحت کیا ہے اچھی ہے اچھی صحت لڑنے کے لیے ضروری ہے تب ہی فوج میں ایکسسائزز کروائی جاتی ہیں ورزشیں کروائی جاتی ہیں صحت کا بڑا خیال کیا جاتا ہے شگر کے مریض کو فوج سے فوراں کیا کیا جاتا ہے برطرف اب کوئی شگر کا مریض ہو بولے یار کوئی فوجی ہو نا لڑنے والا یا کوئی بیماری ہو اس کو بڑی کینسر ہو گیا یار مجھے آپ نکال رہو یار یہ تو غلط ہے نا دیکھو میں نے کیا کیا ہے بھئی اللہ کا ایک وصول ہے اللہ کا ایک قانون ہے لڑنے کے لیے کون لوگ چاہیے صحت مند لوگ چاہیے جو ان بیماری مجھے نہیں پتا شگر والے کو نکالتے ہیں کی نہیں نکالتے ہیں بعض دفعہ میں بات کہہ دیتا ہوں پھر فون آ جاتا ہے بھائی اللہ نے کہا یہ غریب آدمی بھائی تمہیں غربت کا کیا کرنا ہے اس سے تمہیں کوئی حدیعہ لے کے تھوڑی کھانے ہیں بس ایک دماغ تمہیں اس کی غربت کا کیا کرنا ہے جو تمہارے کام کی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں خیر تالوت جو ہے نا لشکر لے کے چلے جب لشکر لے کے چلے ہیں تو تالوت نے کہا کہ بڑی قوم سے لڑائی ہے تو اللہ پہلے آزمائے گا ہمیں پیاس لگے گی اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ کسی نے دریہ سے پانی نہیں پینا پیاس کو برداشت کرنا ہے ایک چلو پینے کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں یہ آزمائش ہے جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد قرآن کہہ رہا ہے زیادہ تر نے پی لیا آزمائش میں پورے نہیں اترے اب جب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت دعود علیہ السلام جو تھے نا وہ پیغمبر ابھی بنے نہیں تھے وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے حضرت دعود وہ تعلوت کی کمانڈ میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہے تھے بنی اسرائیل کے بعد میں پیغمبر اللہ نے اسی جنگ کی وجہ سے ان کو پیغمبر بنا دیا اب کیا ہے کہ سامنے مقابلہ جو تھا نا ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت وہ بڑا پہلوان بڑا بہادر اس سے لڑنا آسان نہیں تھا اب جب میدان گرم ہوا ہے نا دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو یہ بنی اسرائیل میں بہت سے بولنے لگے ہم میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے کم بہت اتنا لمبا چوڑا کمانڈر اور پیچھے اتنی سٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر آج تو مریں گے بھائی ہم میں حمد نہیں ہے اس گناہ کی وجہ سے ان کے حوصلے کیا ہو گئے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدین کو جو ہمارے فوجی ہیں ان لوگوں کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا قوم میں لڑنے کا جذبہ ہو تو پرہیزگار بنیں گے تقوی پیدا ہوگا تو موٹیویشن ملے گی اگر تقوی پیدا نہیں ہوا دشمن کمزور ہوگا تو لڑیں گے طاقتور ہوگا تو نہیں لڑیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا پانی پی لیا اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے سب پر واجب ہے یہ تو جنہوں نے کھا لیا نا پی لیا ان میں لڑنے کی طاقت نہیں بولو ختم وہ کہنے لئے ہم میں تو اس طاقت ہی نہیں جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے اور واللہ ہمہ سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خامخہ میں کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دی جاتا یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے انہیں کیا کیا ہمیں یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے جب وہ گیا تو اب لڑنا ہے علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے اب پیشے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اتنا بڑا لشکر اتنے طاقتور تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانی ربنا افرغ علینا صبرن مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں ایسا مزہ آتا ہے کیا منظر ہوگا وہاں کیا دعا مانگی ہوگی اے ہمارے رب افرغ علینا صبر ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے نا 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 صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا بہت طاقتور ہے بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے توفیق نہیں چاہیے پالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلہ جاتا ہے اس کو افراغ کہتے ہیں کوئی برطن پورا کسی بھی اُلڑ دو خالی کر دو اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل اتنا صبر چاہیے ہم کو اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں وَثَبِتْ اَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو گار دے زمین میں کہ پیچھے نہ مر سکیں ہم بھاگے نہیں کیا خوبصورت دعا ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے اُنڈیل پھیک ہمارے اوپر صبر آسمان سے وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر کیا قرآن کی الفاظ ہیں فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْمِ اللَّهِ فَا کہتے ہیں فوراں تاقیب مال وصل یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں فَحَزَمُوْهُمْ یہ نہیں کہا غلبوہم دشمن پہ غالب آگئے نا 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 ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا سبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو زلیل کر دیا انہوں نے حضیمت کسے کہتے ہیں زلت رسوائی شکست دشمن کو زلیل کر دیا وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتُ اور دعوت جو تھے اس فوج میں اتنی بہادری سے لڑے ایسے موقعے پہ لڑنا بڑا مشکل ہے چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے دعوت ایسی بہادری سے لڑے کہ جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے وارے وارے یہ کیسا اسلام ہے آپ کو کیا سکھا رہے ہیں پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے تب ہی تو ہندووں کو یہ باتیں حضم تب ہی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالو یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا اگر مسلمان کی فائرپن ہی نکال دوگے میرے بھائی پھر تو کوئی بھی ہمیں کچھا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا قرآن کہہ رہے ہیں دعوت نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ اس جنگ میں جا کے مارا کس کو ہے جس سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا لڑائی میں کامیاب ہوئے یہ جو دعوت لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوے کی بیس پہ نہیں پہلے سے ٹریننگ تھی تربیت تھی ایکسسائز تھی ورزش تھی تیر اندازی تھی ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر میدان میں اتر کے انسان ایسے کارنامے کرتا ہے اس میں تحجد بھی شامل تھی اس میں دن کے روزے بھی تھے اس میں اللہ کے سامنے رونا بھی تھا اور اس میں اللہ کی عبادت اور شہادت کا جذبہ اور سب سے بڑی بات ان سب کے ساتھ صحت بھی ایکسسائز بھی ٹریننگ بھی صرف تحجد نماز روزے سے انسان میدان میں لڑنے کے قابل بولو نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے مذہب میں ورزش کی اور اپنی باڈی کو منٹین رکھنے کی اور اپنے اندر یہ جو یہ جو فنون ہے نا یہ سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے حضرت دعوت علیہ السلام کب سے سیکھ رہے ہوں گے وہ آج دونوں چیزوں کے ایک دوتھرے سے کیا کر دیا ہے کوئی مفتی جم میں جائے نا اگر اور ڈھنٹ پیل رہا ہو ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سے پوزیٹیف کمنٹس بھی آتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ منظر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یار ان کو تو رونے دھونے والا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یہ کیا مذہب کا تصور پیش کر دیا یار ادھر اللہ کہہ رہے ہیں داؤد نے کیا کام کیا ہے ایسی ٹریننگ تھی ان کی ایسا نشانہ تھا اور مارشل آرٹ آج سیکھتے ہیں نا لوگ بھئی یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف جا کے جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور بولے وہ ہینڈز اپ کر کے نا اور پھر یوں کر کے ارتغل کی طرح گردر اڑا دی ہوگی یوں کر کے ارتغل نے بھی بڑے کام کی ہیں بھائی وہ بھی تو سیکھا وا تھا تب ہی تو کمانڈر بنا تھا کتنی دیر تلواریں چلی ہوں گی آپس میں کتنی دیر پسینے بہے ہوں گے کتنی دیر ایک دوسرے کو پٹھا ہوگا اس کے بعد جا کے داؤد علیہ السلام نے جالوت پہ غلبہ حاصل کیا اس کو فتل کیا اور اللہ کہتے ہیں داؤد کا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا اس سے بھائی ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ ورزش کرتے ہوئے نیت کیا کریں اللہ کو راضی کریں ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا نیت کریں اللہ کو راضی کریں پھر میدان میں جب بہادری کے جوہر دکھاؤ گے تو آسمان پہ جو رب ہے اس کو آپ پہ رحم آئے گا وہ آپ کو نوازے گا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس بیس پہ نبوت دے دی نبی بنا دیا کہ اب بڑی اسرائیل کے نبی کون ہے یہ ہے اور ایسے خاندانی نبی بنایا قرآن کہہ رہا ہے وقتل داود جالود داود نے جالود کو قتل کیا وآتاہ اللہ الملکہ سب سے پہلا اللہ نے انعام یہ دیا کہ آرز سے بادشاہت کس کے ہاتھ میں داود کے بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بنیں گے اب داود علیہ السلام یہ بادشاہت بھی نعمت ہے اللہ کی کمانڈر بنا دیا رینک بڑھ گیا ان کا بعض لوگ توازوں سے بنے جا رہے ہیں ایک صاحب کو میں نے کہا آپ ترقی کیوں نہیں کرتے فوج میں ہیں وہ کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں آفیسر بنوں کیا کر رہا ہے یار بن بنا کے چھوڑو بس دنیا مسافر خانہ ہے بھئی مسافر خانہ ہے تب ہی تو کچھ کر کے جاؤ نا تو ورنہ اللہ تو نکال دے گا چل بھئی جا کچھ کر کے جاؤ یہی سیاست اگر پیٹ بھرنے کے لیے تو اللہ کو پسند نہیں ہے یہی قوم کی خدمت کے لیے ہے تو اللہ کو بہت پسند دیئے تو اللہ فرماتے اللہ نے دعوت کو حکمت بھی دی بصیرت قوت فیصلہ یہ سب چیزوں کا حکمت حکمت ان سب چیزوں کو کہتے ہیں یہاں حکمت کا معنی نبوت بھی ہے نبوت عطا کر دی اور اللہ نے آپ کو جو چاہا سکھا دیا اور یہ تمام دنیاوی علوم اللہ نے آپ کو سکھا دیا کہ اب آپ حکومت کریں گے اور بہت کچھ اللہ آپ کو سکھائے گا وہ کیا سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دعوت علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا تو اللہ کہتے ہیں آپ کی عبادت ایسی ہوگی یا جبالو اوی بی معہو وطیر اے پہاڑو دب دعوت اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی دعوت کے ساتھ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرو ایک اللہ نے آپ کو یہ علم کیونکہ عبادت گزار بہت تھے تو جیسے ہی اللہ کا نام لیتے ہیں لا الہ الا اللہ پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع آواز اتنی خوبصورت کیونکہ اب اللہ نے کمانڈر بنایا تو کمانڈر قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو اللہ نے کہا کہ جو موٹیویشن ہے نا جو بھی وائز ہوتے ہیں ان کی آواز اگر اچھی ہو اور بلاغت ہو بولنا جانتے ہو تو وہ وائز بڑا کامیاب ہوتا ہے بعض دفعہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بولنا تو بہت اچھا آتا ہے اپنا میسے ڈیلیور کرنا بہت اچھا آتا ہے آواز اچھی نہیں ہوتی ان کو سننے میں بھی مزا نہیں آتا بعض دفعہ آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن الفاظ کی جو سیلیکشن ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں بلاغت نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے دعوت علیہ السلام کو فصل الخطاب جب تقریر کرتے نا ایسی کلیریفیکیشن کرتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے حق کو باطل سے ایسے جدا کر دیتے کیا نعرے لگتے ہوں گے ان کی تقریر میں اور آواز اتنی خوبصورت وطیر محشورتن کہ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی پرندے آواز سن کے آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے یہ تو اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت آواز کی خوبصورتی اور اللہ نے آپ کو جو عبادت دی اور اصل تو جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے کمانڈر بنے تو اللہ نے کہا کہ آپ اب لوہے کی زرہیں بنائیں گے اور لوہا میں آپ کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا نرم قدر فسرد یہ جو جنگی لباس ہے نا لوہے کی زرہ اس کے بانی حضرت دعوت علیہ السلام کیونکہ تلوار کے زخم بھارل لگتے تھے دعوت علیہ السلام نے لوہے کو پگلا کے نا اس کی زرہیں بنانا یہ ٹیکنالوجی دیکھو پیغمبر کو اللہ سکھا رہے ہیں لوہے کی زرہیں بنانا جنگی ٹوپیاں بنانا بنات اور وہ اللہ نے آسان کر دی موجزہ دیا آپ کے ہاتھ میں وہ ایسے جہاں جس طرح سے لوہے کو حکم دیتے ہیں وہ ڈھل جاتا پھر اللہ نے دعوت علیہ السلام سے کہا اے دعوت اعملو آلہ دعوت شکرہ اے دعوت میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے تجھے کمانڈر بنا دیا تجھے ایک بیٹا دیا سلیمان جو تیرے بعد جانشین ہوگا ولی احد ہوگا اور اس کو اس سے بھی زیادہ موجزے دوں گا اتنے میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں اعملو آلہ دعوت شکرہ اے دعوت اور اے دعوت کے خاندان والو شکر ادا کرنا قلیل من عبادی الشکور شکر گزار بندے میرے بہت اترانے والوں کی تعداد زیادہ ہے شکر کرنے والے مارکیٹ میں شارد لیکن دعوت علیہ السلام کو تو قرآن نگوائی دی کہ وہ شکر گزار بندے اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں بہت سو کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہوں لیکن وہ نعمتیں ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی بیس پہ دعوت علیہ السلام کو حکومت ملی یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پورے نمزان ہم آپ کے ساتھ ہیں بھاگے تو جانی رہے انشاءاللہ پھر کل آگے آل عمران میں کیا کچھ ہے وہ بیان کریں گے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیت آور مجھے